بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا علی وی برس آئی اوپ کیا بلکل ٹیک ہوں گے تو آج ہم جو ریسیپی شروع کر رہے ہیں آج کی ٹیش ہماری ہے کالی چنے کا سالل تو اس کے لیے ہم نے دو میڈیم پیاز لے لیے اسے پھوڑے سے پانی میں ڈال کر اور آٹھ دس جب لسن کے لیے اور اسے پریشر دیا تاکہ یہ جلدی سے اس میں گل جائیں چنے پکاتے ہوئے اور اس میں میش ہوں نظر نہیں آئے سابت سابت شربے میں اچھے نہیں لگتے تو ہم نے اسے پریشر دیا تو اب ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں لیمون کر دیا تو اس میں میں ایک کپ کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اس میں میں اب مسالہ ڈال رہی ہوں سب سے پہلے تو اس کے لیے ہم نے لیا ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ٹری ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر لیا ٹو ٹی سپون ہم نے دھرنیا پاوڈر لیا ہاپ ٹی سپون ہلتی لی اور ون ٹی سپون کے قریب ہم نے کالا زیرہ ایک عدد بات بان کا یہ کھول تین چار یہ دارچینی آٹھ دس ہم نے کالی میں چینی اور یہ ایک پتہ اب ہم اس میں ٹماتر ڈال رہے ہیں یہ دو عدد میں نے ٹماتر لیا تو اسے کٹے سب سے پہلے یہ مسالہ اچھے سے بھون لیں گے اچھا اسے یعنی یہ بنائی کا مطلب یعنی یہ جو ٹرماتر ہیں یہ تھوڑے اس میں میش ہو جائیں سوکت ہو جائیں چند سیکنڈ کے لیے ہم اسے کور کرتے ہیں تاکہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں کالے چینے ڈالیں گے جو کہ ہم نے چار گھنٹے پہلے آدھا کلو چینے تھے یہ اسے بھگو دیا تھا اس میں ہاپ ٹی سپون کے قریب میٹھا سوڑا بھی ڈالا تھا تو اب ہم چنے اس میں ڈال دیں چنے ہم نے ڈال دیئے ککر میں اور جس پانی میں ہم نے چنوں کو بھگویا تھا وہ پانی ہم ضائع نہیں کریں گے یہ پانی ایک گلاس کے قریب بچ گیا ہے تو جب شوربے کے لیے ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے تو اسے بھی اس میں شامل کر دیں گے اسی پانی میں ہم نے بھگویا تھا دو تین پانی دھو کے تو یہ ساپ پانی ہم اس میں بار میں ڈال دیں گے اب ہم تین میٹھ تک اس کی بنائی کرتے ہیں چنے اور مسالے کی بنائی کے بعد اب ہم اس میں دہی ڈال رہے ہیں یہ ون کپ دہی کا لیا دو منٹ کے لیے ہم اسے بھونیں گے دہی کے ساتھ تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور ایک دم سالن میں دہی برابر ہو جائے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی بنائی کر لی تین میٹھ تک اس کی بنائی کی ہے اب دیکھیں آئل اس کا لہتر سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اس میں چار پانچ کیلاز ڈالیں گے پاکہ چنے اچھے سے گلیں اچھے سے گلاز کے قریب اور پانی ڈالتے ہیں اب ہم اسے پریشر دیں گے پندرہ سے پیسمنٹ تک اسے پریشر دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ تر ہمارا پگیا کھانا تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ پکائیں گے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پی سی ہوئی ادرک ون ٹیبل سپون دو تین ہم نے لے لی کٹی ہوئی مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ ہری مرچیں ڈالیں کچھ ہرا دھنیا ڈالا باقی گارنشن کے لیے کچھ ہرا دھنیا یہ ہے کہ آپ کو میری یہ ڈش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ ملے اور کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا اب میں اسے دو منٹ تک ریش آؤٹ کروں گی ابھی فلیم آف کر رہی ہوں لے جی ہمارا کھانا ریڈی ہے آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیں چنوں کو یا روٹی کے ساتھ کھائیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ